بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں ڈی ڈی پی انیلیٹی کا میری طرح پاکستان کے باقی لوگوں نے بھی ان مذاکرات سے بہت امیدیں مابستہ کر کے رکھی ہوئی ہیں جو کہ حکومت اور اپوزیشن کے درمیان چل رہے ہیں مذاکرات دو دن پہ ہوئے تیسرا دن اب دو مئی کو مذاکرات دوبارہ ہوں گے اور جو صورتحار ابھی ہمیں نظر آ رہی ہے اس میں کوئی افیشلی کسی نے کوئی باہر نکل کے چیزیں نہیں بتائیں کہ مذاکرات میں کسی چیز پر اتفاق ہوا یا اتفاق نہیں ہوا لیکن اخواری خبروں کے مطابق یہ پتہ چلتا ہے کہ فیلحال دونوں سائٹس نے اپنے اپنے مطالبات جو چیزیں ان کو قابل قبول ہیں وہ ایک دوسرے کو دی ہیں اور اب ان دو دنوں میں یہ چیزیں یا وہ تجاویز جو ہے وہ اپنی اپنی لیڈرشپ سے ڈسکس کرنے کے بعد پھر یہ منگل والے دن دوبارہ آکے بیٹھیں گے اور پھر مذاکرات میں کچھ فیصلہ ہوگا یہ صورتحال ایسی ہے کہ تمام پلٹیکل پارٹیز کو سب کو سوچنا چاہیے کہ کچھ پوزیشن آگے پیچھے کر کے تو کسی نے کسی نکتے پہ وہ اتفاق رائے کر لیں تاکہ ملک کو کرائیسز میں سے نکارا جا سکے ایک چیز تو ثابت ہے کہ آپ جب تک الیکشن نہیں کرواتے اور کوئی مضبوط حکومت جس کو عوام کی تائید حاصل ہو اس وقت تک پاکستان میں یہ کرائیسز موجود رہے گی پلٹیکل انسٹیبلیٹی اسی چیز کی وجہ سے ہے کہ ایک حکومت موجود تھی اس کو مصنوعی طریقے سے گرایا گیا اور پھر اب جو حکومت بنی ہے جو موجود ہے وہ اپنے ملک کے اپنی ریاست کے تمام وسائل ان کا ایک ناجائز استعمال کرتے ہوئے وہ قائم ہے الیکشن سے فراد حاصل کر رہی ہے اور نتیجہ اس کا یہ ہے کہ پلٹیکل انسٹیبلیٹی موجود ہے جو نیشنل اسمبلی ہے وہ نامکمل ہے اس کے بائی الیکشنز نہیں کرائے گئے کوئی نو کو ہیلا بہانہ اس کو ٹرخا کے جب کوئی کہتا ہے کہ جناب یہ نیشنل اسمبلی نامکمل ہے تو آگے سے یہ جواب دیتے ہیں کہ کس نے نامکمل کی کون تھا جو اسطیفے دے گیا یہ اسطیفے دے دیئے لیکن جب اسطیفے دے دیئے تو بائی الیکشن جو ہے وہ قانون کے مطابق فوراً ایک مہینے کے اندر اندر بائی الیکشن رونے چاہیے تو نہ بائی الیکشنز ہوئے پہلے اسطیفے منظور میں ہوئے لے کے بیٹھے رہے نتیجہ یہ کہ نہ نیشنل اسمبلی آگے آج کمپلیٹ ہے اور نہ ہی صوبائی اسمبلیاں جو ہیں وہ پوری ہیں ان حضات میں تکلیف یا اگر حقوق مارے گئے ہیں تو وہ عوام کے حکمان تو کوئی بھی ہو عوام پلیک کر کے لے آئے تو وہ اب جو ناومیدی ہے وہ پلٹیکل پارٹیز میں موجود ہے خاص طور پر پی ٹی آئی میں اور اس کی دو تین وجوہات ہیں ایک یہ کہ اگر آپ نے باتچیت کرنی ہے الیکشن کروانے ہیں اور باتچیت کے ذریعے کوئی آپس میں گیون ٹیک کی بنیاد پہ کوئی مسئلہ کا حل نکالنا ہے تو وہ تو بڑا ضروری تھا کہ آپ یہ پکڑ دھکڑ کا سلسلہ نہ کرتے ایک طرف آپ پی ٹی آئی کے لوگوں کو روز آریسٹ کر کے اور روز ان کو مطلب یہ ہے کہ کیا اس ملک میں وہ ہی کوئی ایسی غلط بات کرتے ہیں مریم تروز ایسی ایسی باتیں کرتی ہے کہ کوئی پکڑ دھکڑ نہیں اور وہ بھی ان کے تلال چودری لے لیں مختلف لوگ سو لازم ان اس سے ایک اعتماد کا فقدان ہے پی ٹی آئی سمجھتی ہے کہ اگر یہ مخلص ہوتے باتچیت میں تو پھر یہ وارداتیں نہ ہو رہی ہوتی پھر باتچیت کے لیے آپ ایک سازگار محال رکھتے ہیں سو وہ نہیں ہوا دوسرا جی چیز ہے بڑی امپورٹنٹ وہ یہ ہے کہ اگر ایک ہی دن پہ الیکشن کروانے ہیں نیشنل اسمبلی اور پرونشنل اسمبلی کے جو کہ آئین کے خلاف میں ہے کیونکہ آئین نوے دن کے لیے صوبائی اسمبلیوں کے الیکشنز کی بات کرتا ہے تو وہ الیکشن ہو جانے چاہیے تھے وہ نہیں ہوئے آئین کی وائلیشن ہو چکی ہے لہذا مزید وائلیشن کو روکنے کے لیے ہمیں اکنام اٹھانے چاہیے اور اس میں جو حکومت بیٹھی ہے جس کی اپنی ضرورت ہے جو یہ ڈیمانڈ رکھتی ہے کہ سارے الیکشن جو ہیں وہ کٹھے کرائے جائیں نیشنل پرونشنل اسمبلی کے تو ان کو فوری طور پر نیشنل اسمبلی جو ہے اس کو ڈیزول کر دینا چاہیے اگر نیشنل اسمبلی ڈیزول ہو جاتی ہے تو الیکشن ایک ہی دن پہ ہونے اس کے لیے پھر مذاقرات کر کے کوئی تاریخ رکھ لی جائے لیکن نیشنل اسمبلی بھی ڈیزول نہیں آپ کر رہے اسی طرح پنشنل اسمبلی ڈیزول ہونے کے بعد جو وہاں پہ حکومتیں ہیں وہ غیر قانونی بیٹھی ہوئی ہیں ان کا بیٹنیور ختم ہو چکا کی پی کے میں بھی اور پنجاب میں تو اب ان کے اقدامات کی کل کو کونزے مداری لے گا اگر قانونن کو چیز چیلنج ہو جاتی ہے یا کوئی کسی کا حکم حبے نہیں کرتا تو پھر آپ کیسے اس کو ہیڈل کریں گے کیونکہ قانون تو ان حکومتوں کو ابھی جائز نہیں مانتا سو وہاں بھی ایک مشکل ہے کہ آپ دونس طبقی سے وہی ناجائز حکومت اور غیر قانونی حکومت کو ہی چلاتے جا رہے ہیں اب سننے میں یہ آیا ہے عمران خان نے ابھی اپنے لوگوں کو اڈریس کیا اس میں انہوں نے بڑا دو ٹوک فیصلہ بتایا انہوں نے کہا کہ حکومت کی طرف سے ہمیں یہ پتا چلا ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ اگر نیشنل اسمبلی ڈیزول کرنی ہے تو ہم بجٹ انانس کر کے جون میں اس کے بعد نیشنل اسمبلی کو ڈیزول کر دیں اس کی آپزوریشن بڑی کریکٹ ہے کہ ایک بجٹ جو بنے گا اور بنانا اسی کو چاہیے اسی پارٹی کو چاہیے جو عوامی منڈٹ کے ساتھ حکومت میں آئی ہو تاکہ وہ کل کو اس کی ذمہ داری لے سکے اب بجٹ میں آپ سو نئے ٹیکس لگا کے حکومت کسی اور کو پکڑا جائیں تو وہ تو اس کو آگے یا تو نیشنل سے نیا بجٹ دینا پڑے گا یا وہ جو ٹیکسز آپ لگا جائیں گے اس کی ذمہ داری اٹھانی پڑے گی سو بہت سارے فیصلے ایسے ہوں گے بجٹ میں جو کہ انپاپلر ہوں گے جو شاید انیسیسری بھی ہوں لیکن چونکہ آپ کو اندادہ ہو کہ حکومت آپ کے پاس نہیں رہ گی تو کوئی اور ہے تو وہ بگتا رہے آپ اس طرح کا ایک بجٹ دے کے چڑے جائیں تو اس کو کون سا بھا لے گا سو یہ وہ مسائل ہیں جس کی وجہ سے پی ٹی آئی کا خیال یہ ہے کہ یہ بجٹ اسی کو اناؤنس کرنا چاہیے جو پارٹی الیکشن جیت کے حکومت میں آئے ہو سکتا یہ بھی پریکٹیکابل نہ ہو اس وجہ سے بجٹ اگر آپ نے جون میں اناؤنس کرنا ہے اور اگر آج سے تین ایک مہینے کی کوئی ڈیٹ مل جاتی ہے آج اساملیاں جو ہمارے ڈیزول ہو جاتی ہیں تو تین مہینے کی آپ کو ڈیڑھ تو آپ شاید جولائی میں نکل جائیں سو وہ پیریڈ بھی آگے جائے گا اب عمران خان نے یہ کہا ہے کہ چودہ مئی کو الیکشن ہونے ہیں جو کہ سپریم کورٹ کا حکم ہے اگر چودہ مئی کو الیکشن ہونے ہیں تو آج ہمیں ابھی تک کوئی اس کے شواہد نظر نہیں آتے کہ الیکشن کا کوئی کوئی تیاری ہے کہیں پہ وہ حکومت اسی طرح ہڈ درمی پہ قائم ہے ابھی کل کی بات ہے کہ الیکشن کمیشن نے سپریم کورٹ میں رپورٹ جمع کرائی اور انہوں نے کہا کہ ہمیں ایک کیسے روپیہ جو دینا تھا دو صوبوں میں الیکشن کے لیے وہ نہیں دیا گیا پھر سپریم کورٹ نے منسٹری آف فانانس کو چٹھی لکھ دی وہ کوئی وضاحت دیں گے لیکن یہ وضاحت ہیں یہ آنا جانا تو چودہ مئی تو نکل گی نکل جائے گی مئی تو چڑ گیا یا ایک آر دن میں مئی ہو جائے گا ان حالات میں عمران خان یہ کہتے ہیں کہ اگر چودہ مئی کوئی الیکشن نہیں کرانے تو اس سے پہلے پہلے چودہ مئی سے پہلے آپ نیشنل اسمبلی کو ڈیزولو کرنے ہیں اب یہ ایک مطالبہ سامنے آ گیا اور اس میں چودہ مئی یا کچھ دن آگے نیشنل اسمبلی ڈیزولو کرنا بہت ضروری ہے اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ اگر آپ نے الیکشن اکٹھے کرانے ہیں اور واقعی وہ آپ کا بہانہ نہیں بلکہ آپ مخلص ہیں اس پہ آپ چاہتے ہیں کہ الیکشن اکٹھے ہوں تو پھر اس میں رکاوٹ ہونی نہیں چاہیے اگر آپ نیشنل اسمبلی ڈیزولو کرنے کی تاریخ لے دیتے ہیں کم از کم چودہ مئی سے پہلے آپ کہتے ہیں یہ ٹھیک ہے چودہ مئی نہیں لیکن ہم مئی کی اٹھائیس کو اسمبلی ڈیزولو کر دیں گے آج ہم اس چیز کا آدھا کرتے ہیں آپ کو یقین دہانی کراتے ہیں تو تب بھی مذاکرات آگے بڑھ سکتے ہیں اگر خلوص ہے اگر آپ کو اپنی ذات سے ہٹکے اپنے مفادات سے ہٹکے ملک کے مفادات عزیز ہیں تو پھر ذاتی پوزیشنیں کوئی معنی نہیں رکھتے ہیں پی ٹی آئی آلڈی اپنے نبے دنوارے قصے سے بہت آگے جا چکی ہے چودہ مئی کو ان کو ایک مہینہ فالتو ہو جائے گا اس سے اور اگر ایک اٹھری الیکشن کرانے کے لیے وہ تیار ہیں تو آپ نے تاریخ حب دینی ہے اس کا مطلب ہے کہ دو تیم مہینے اور نکل جائیں گی سو پی ٹی آئی اپنی اسمبلیوں کے ڈیزولو کرنے کے بعد وہ کافی عرصے تک اس کو انتظار کرنا پڑے گا لیکن یہ ضروری ہے اب بہت سارے لوگ یہ بھی بات کرتے ہیں کہ جی یہ اسمبلیوں ڈیزول کیوں کہ ایک آدمی کی خواہش پہ کرنی نہیں کرنی چاہیئے تھی اس میں دو حالیں ایک تو حال یہ ہی ہے کہ ٹھیک ہے اس کو بھال کرنے پھر بیٹھے نے جب الیکشن ہوگے دیکھا جائے گا لیکن اس سے ہٹ کے میں سمجھتا ہوں کہ ڈیزول کرنا ایک اچھی سیاست تھی اگر میں پی ٹی آئی کے نکتہ نگاہ سے دیکھوں پہلی وجہ تو اس کی یہ ہے کہ کہیں کوئی کنڈیشن ایس سچ نہیں دی وی آئین میں کہ جو اسمبلی ڈیزول کی جائے گی اس سے پہلے امپائر بیٹھیں گے اور وہ یہ 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 چیک کریں گے تو پھر ہوگا ایسا تو ہے کوئی نہیں اسمبلی ڈیزول کرنا ایک بالکل ان کا رائٹ ہے جب بھی جائے کریں دیکھیں اس میں بڑی ضرورت ان کو یہ تھی کہ تھن مجوریٹی پہ جہاں کیونیگ دس سیٹوں پہ چیم منسٹرشپ لے کے بیٹھی ہوئی تھی یہ ایک ساتر سیٹیں رکھتے ہوئے بھی پی ٹی آئی کے ہاتھ میں کچھ نہیں تھا اور جس طرح گورنر نے کہا یہ ووٹ آف کانفیڈنس نے اس سے ظاہر تھا کہ حکومت کو ابھی بھی حکومت اس کوشش میں ہے کہ خرید و فروخت کی جائے اور کچھ میمبر توڑے جائے ان حالات میں اس طرح چن مجوریٹی پہ کھڑی حکومت وہ عوام کی خدمت نہیں کر سکتی وہ صرف اپنے آپ کو بچانے کے چکر میں رہتی اور ضمیر کی خرید و فروخت ضمیروں کی خرید و فروخت کا کام جاری رہتا اور اس سے عوام کے اندر مزید مایوسی پیدا ہوتی سو ایک اسمبلی جو نون فنکشنل نظر آ رہی تھی ان خرید و فروخت کی وجہ سے اس کو فنکشنل بنانے کیلئے ضروری تھا کہ الیکشن کرا کے ڈیزول کی الیکشن کرا کے زیادہ مجوریٹی کے ساتھ آپ حکومت بنا کے آئیں تاکہ آپ کو بلیک میل نہ کیا جا سکیں اور زیادہ مجوریٹی سے بن جانی تھی اس وجہ سے کہ زمنی الیکشن پیلے ہوئے جس میں سے پینتیس چھتیس سیٹوں میں سے اٹھائیس سیٹیں پی ٹی ای جی چکی اور ان کو انتازہ تھا کہ وہ کیوڈی کی بلیک میل سے بھی بچ جائیں گے اور پی ٹی ای کی حیثیت سے ہی وہ اتنے اتنی سیٹیں لے جائیں گے کہ اگر کیوڈی کو شامل بھی کیا کیوڈی بلیک میل نہیں کر سکے گی اور پی ٹی ای اپنے طور پر اپنی مستند حکومت بنائے گی جو پنجاب کی اور کے پی کے کی اسمیوں کو چلا ہے یہ وہ سٹریجی تھی جہاں پہ وہ الیکشن کے آخری سال میں اپنے صوبوں میں بہت کام کر سکتے تھے اپنی حیثیت بنانے کے لیے لیکن اس سے فائدہ صوبے کا ہوتا لیکن بدقسمت ہی کہ یہاں پہ وہ تمام چہرے کالے ہو گئے جو بار بار کہتے رہے کہ آج یہ اسمیوں ڈیڈال کرے ہم کالے الیکشن کرا دیں گے اس سے آچے لے میری تو آنکھوں کے سامنے ہیں میں چاہتا ہوں کہ عوام بھی ان چہروں کو یاد کریں اور پھر ان کے بارے میں یہ فیصلہ کریں کہ کیا یہ اللہ تعالی نے ان کے اوپر کس قسم کا بوش رہلا کہ اپنی زبان سے پھرتے ہوئے انہیں کوئی وقت نہیں لیا یہ مایوسی کی بات اب تک کے لیے اتنا ہی افواج پاکستان زندہ بات پاکستان پائندہ بات موسیقی موسیقی موسیقی